ردراکش ایک بیج کی طرح یہ پیڑ ایک خاص اونچائی پر اگتا ہے 6500 سے لے کر 12000 فیٹ کی اونچائی پر ردراکش ہمالیک شیطر میں اگتا ہے اور اس کا بہت خاص پندن ہوتا ہے اگر آپ کسی چیز کے اوپر ردراکش کو پکڑیں جس کی پوزیٹیو پرکرتی ہے تو یہ اپنے آپ گھڑی کی دشاں میں گھومے گا اگر آپ اسے کسی نیگٹیو چیز کے اوپر پکڑیں تو یہ گھڑی کی اولٹی دشاں میں گھومے گا اگر آپ اسے نیوٹرل چیز کے اوپر پکڑیں تو یہ ایک پینڈیولم کی طرح جھولے گا میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کیا کرتا ہے یہ بس پیپر ہے ٹھیک ہے آپ اس ردراکش کے بارے میں جانتے ہیں گھڑی کی دشاں میں گھڑی سے اولٹی دشاں میں ایسا کچھ ٹھیک ہے آپ کو مجھے بتانا ہوگا یہ کس دشاں میں جا رہا ہے یہ کس طرف ہے یہ گھڑی کی دشاں میں ہے نا ابھی میں نے کوئی ارجہ ٹرانسفر یا ایسا کچھ نہیں کیا ہے بس مروڑا ہے اب دیکھئے یہ کس طرف ہے تو میں نہیں جانتا کہ انہوں نے آپ کو بتایا کی نہیں نشچت ہی آپ کے ماتا پتا نے آپ کو بتایا ہوگا اپنے کپڑے اچھے سے گھڑی کر کے رکھنے چاہیے اپنا بستر اور چادر اچھے سے گھڑی کر کے رکھنا چاہیے یہ آپ کے جیون میں ایک انتر لاتا ہے اس دیش میں ہمیشہ ہمیں یہ بولا گیا صبح سو کر اٹھنے کے بعد اگر آپ نے اپنا بستر اچھے سے گھڑی کر کے نہیں رکھا تب شیطان آئیں گے اور اس کے اوپر ناچیں گے پریت آئیں گے اور اس کے اوپر ناچیں گے اور جب آپ اگلے دن اس طرح کے بستر پر سونے کے لیے جاتے ہیں یہ آپ کے جیون پر اثر ڈالتا ہے اور یہ ایک دونواتمک طریقہ ہے اسے ویقت کرنے کا اور یہ سچ ہے ہم جسے شیطان یا پریت کہتے ہیں وہ جیون کا نکاراتمک روپ ہے ہم جسے دیوی کہتے ہیں وہ جیون کا سکاراتمک پہلو ہے وہ جو آپ کو سہارا دیتا ہے آپ کو سمرد کرتا ہے وہ دیوی ہے جو آپ پر نکاراتمک اثر ڈالتا ہے وہ شیطان ہے تو بس یہ کاغذ اگر آپ بس اسے مروڑ کر رکھ دیں یہ ارجہ کے نکاراتمک روپ کو اکرشت کرتا ہے اگر آپ اسے ٹھیک سے فولڈ کر کے رکھتے ہیں یہ سکاراتمک ہو جاتا ہے اسی لیے کسی چیز سے ہر ایک چیز تک گھر کیسا ہونا چاہیے کہاں پر کیا رکھنا چاہیے تو میں نہیں جانتا ان دنوں یہ سب ختم ہو رہا ہے ہم موڈن ایسٹھیٹکس کو اپنا رہے ہیں ورنہ اگر میری دادی یہاں ہوتی ہر ایک چیز کہاں پر کیا ہونا چاہیے ہر چیز ایک خاص طریقے سے ہوتی اگر آپ گھر میں جائیں تو شاید آپ دیکھیں گے اگر آپ کی ماں ایک پارمپرک محول سے آئی ہیں اگر آپ رسوئی میں جائیں گے ہمیشہ نمک اور املی ایک ساتھ رکھے ہوں گے کبھی بھی الگ نہیں ہوں گے کیا آپ یہ جانتے ہیں کیا ایسا ہے یہ ابھی تک قائم ہے ہاں یہ ساری جاگرکتہ دربھاگی سے بس پرمپرہ بن گئی یہ سندر ہے کہ یہ ایک پرمپرہ بن گئی لیکن لوگوں کو ضروری سمجھ دیئے بینا ایسا کیوں بس ایسے کرو ایسے کرو کچھ سمائے بعد کوئی آ کر کہتا ہے میں ایسے کیوں کروں میں املی اپنی سر پر رکھوں گا نمک کہیں اور یہ ایسے کام نہیں کرتا ہے آپ کس طرح سے رہتے ہیں ان سب چیزوں کا اس پر کچھ اثر پڑتا ہے ہر چیز کیسے رکھی جانی چاہیے تو یہ دیکھنے کا ویجیان ہے کہ منوشی اپنے اچھتم سپندن تک کیسے کام کر سکتا ہے اس دیش کا ایک سامان یا کسان بھی اس کے بارے میں جانتا ہے اس کے بارے میں جانے بینا وہ بودھک روپ سے یا چیتنا سے اس بارے میں نہیں جانتا لیکن وہ جانتا ہے کہ اسے ایسے کرنا چاہیے کیونکہ یوگ کی پوری پرنالی ایک سانسکرٹک فارمیٹ میں بنائی گئی اور لوگوں کو دی گئی تھی کیونکہ لوگوں نے اس دھرتی کے ہر منوشی کو ہر پہلو سکھا پانے کی اویاوہارکتہ دیکھ لی تھی تو اسے سانسکرٹک بنا دیجئے اور ان پر چھوڑ دیجئے میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اگلی کچھ پیڑھیوں کے بعد جیسے کوئی ماں اپنے بچوں کو دھاتوں کو برش کرنا سکھاتی ہے ویسے ان کے جیون میں یوگ آ جائے پہلے ایسا ہی ہوتا تھا جب اگستیا منی نے پورے دکشنی اپدویپ میں یہ کیا تھا کہ ہر گھر میں ہر ویقتی کو یہ سمجھ تھی کہ اس جیو کو اس کی پرم سمبھاونا تک پہنچانے کے لیے کیا کرنا ہے تو ان چیزوں کے لیے وہ جاگرک تھے اس طرح کی آسان چیزیں آپ میں سے کئی لوگ جو چھ مہینوں سے آسنوں کا آبھیاس کر رہے ہیں آپ اسے انبھاو کر سکتے ہیں آپ دو شرٹ لیجئے ٹھیک ہے دونوں دھولی ہوئی ساف شرٹ ایک کو گول مول کیجئے اور اسے تین دن کے لیے رکھئے دوسری صفائی سے فولڈ کر کے وہاں رکھئے تین دن بعد ایک کو پہنیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور اسے محسوس کیجئے دوسری کو پہنیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور محسوس کیجئے بس دیکھئے کہ کیسا محسوس ہوتا ہے وہ بہت الگ ہوتی ہیں تو جیون میں ہر پہلو لائیا گیا تو آپ جسے اس سنسکرتی کی طرح دیکھتے ہیں کیونکہ اس دھرتی پر کوئی ایشور نہیں ہے اس دھرتی پر کوئی دھرم نہیں ہے یہ بس ایک طرح کا ویجیان ہے جسے سنسکرتی کی طرح پرواہت کیا گیا کئی وکرتیوں کی وجہ سے وہ ویجیان پوری طرح وکرت ہو گیا پورے سماج میں اسے پھر سے ستھاپت کرنا آسان نہیں ہوگا ہم اسے کم سے کم کچھ لوگوں میں پھر سے ستھاپت کرنا چاہتے ہیں اس امید سے کہ وہ کبھی بھوشی میں اسے باقی لوگوں تک لے جا سکیں گے اگر ہم ایسے ہزار لوگ بناتے ہیں جو واقعی گرہنڈ کریں سمجھیں اور اس طرح سے رہیں میں نشچت ہی مانتا ہوں کہ یہ ہزار لوگ لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتے ہیں وہ لاکھوں لوگ کئی لوگوں کے لیے یہ کر سکتے ہیں اور وہ کئی لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں جو اسے گرہنڈ کرنے میں سکشم ہو اور یہ سب کیا جا سکے